شیعر سکینہ سلام علیہؑ کے مسائب کے کیونکہ مجلس کی مناظبت بھی بی سکینہ سلام علیہؑ کی ہے میں کامران بھائی کے لکھے ہوئے ایک کلام کے چند شاہر پیش کروں گا ایک بار بی بی کے شامل سلوات پڑھئے گا اللہ علیہؑ اللہ علیہؑ مجھے سے ملنے میرے بابا کا سر آیا جب بی بی کے پاس سر آیا ہے تو کیا فریاد کی انہوں نے اپنے بابا سے مجھے سے ملنے میرے بابا کا سر آیا ہے مم آن کاش مل جاں اردہ کا کوئی ٹکڑ آ مم آن کاش مل جائے اردا کا کوئی ٹکڑا مجھ سے ملنے میرے باہ باہ سر آیا اماں اپنے ظلم بیان کر رہے ہیں میرے میرے گالوں کو کسی شے سے چھپانا ہوگا نیل رخ سارے کا مجھ کو تو مٹانا ہوگا کیا بتاؤں گی اگر پوچھ لیا بابا نے شمر نے مارا سپینہ کو دمچہ اماں اور حشر تک لاری نہیں جائے کی زندانوں سے اس خدروں نے بہا ہے میرے ان کانوں سے اور بابا پوچھیں گے کہاں کھو دیئے گوھر تم نے ارے میرے بابا نے دیئے تھے مجھے طوفہ اماں خیابت کا شیر ہے اس شمر کا ہاتھ میرے گالوں نے کیسے جھیلا شدت پیاس میں پانی نہ سکینہ کو ملا اور جس کے بابا کے لیے آیا ہو جنت سے ہی لبا دیکھو دامر بھی جلا آیا گیا میرا اماں اور بابا پوچھیں گے تیرا رنگ یہ پیلا کیوں ہے گوشتِ ہٹیوں سے تیرا آئے الہدہ کیوں ہے اب وجہ بھی بتا رہی ہے میری خود ہو اجازتِ تو میں بابا سے بستے نہ کہہ دوں بابا سے زیادہ پیاسی ہے سکینہ امہاں خوٹ ہے خوشک زبان خوشک گلا خوشک میرا خمکہ مرحات سہارے پہ ضعیفہ دکھیا ایسی حالت میں کبھی دیکھا نہیں بابا نے رو نہ دے دیکھ کے مجھ کو میرے بابا اماں آخری بابا پیش کرو بس اور بی بی مقتل خود بیان کر رہی ہے اپنے باب کا میرے بابا کو بنا بو غزہ مانا تھا کند چلتی تھی چھڑی آرے گلا سوکا تھا بیٹیا کو ایسی ہی پیار ہوتا ہے چاہاں آپ جس حال میں بیو میں پیش کر رہا ہوں کہ گود میں بابا کسر پیار سے میں رکھوں گی پانی بابا کے کٹے سر کو پلانا اماں کاش مل جائے اردا کا کوئی تکڑا اماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم